سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آئر ویدک دبا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء خاص اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار آلہ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاطم الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا حد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعد فلا رسول بعد ولا نبی بعد معزز مکرم قابل اصد تکریم سدر الاحترام اور جس صاحبان میرے مشفق و مربی اصاد سائزام اللہ رب العزت کے فضل کرم اور آپ حضرات کی دعاوں کی برکت سے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش اوزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں امیدیں کہ آپ حضرت بغور سماعت فرمائے میں نے خطبے میں جو آیت پڑی ہے اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرقین عرب اس عقیدہ باطلہ کی تردیدگی کے حضور نہ زہد کے باب ہے اور نہ آپ میں سے کسی کے معزز سامعین اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں دو باتیں فرمائی ہے آپ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے آپ پر نبود و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے معزز سامعین اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی سرحت کر دی کہ آپ نبی و آخر الزمہ ہے آپ آخر نبی آخر رسول ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں آپ کے بعد جو کوئی نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے چنانچہ امام غزاری نے اپنی کتاب القدسات عبادت میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس آیت پاک میں تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے اور جو کوئی اس آیت میں تعویل و تخصیص کرے اس کا قرآن دو وہ فضول ہے اور تعویل و تخصیص کرنے والا جھوٹا اور کذاب ہے معزز سامعین اللہ مہ بن سیرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمائی ہے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سو جگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مدوادرہ سے دو سو جگا یہ بات فرمائی ہے کہ آپ نبی و آخر الزمہ ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں آپ کے بعد جو کوئی نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے چنانچہ حضرت اناز بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت اناز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ الرسالت والنبوت قد انقدعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی کہ رسالت والنبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہ میرے بعد کوئی نبی نہ میرے بعد کوئی رسول معزز سامعین حضرت معزز سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پسے پردہ ہو رہے ہیں حضرت ابو و کر صدی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ آپ کا جسم ادھر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس حال میں کہ آپ کا جسم ادھر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے آپ نے جامع خدوہ دیا اور فرمایا طب تحیین و طب تمیین آپ کا آنا مبارک ہو آپ کا جانا مبارک ہو معزز سامعین حضرت ابو و کر صدی اللہ عنہ نے حضرت ابو و کر صدی اللہ عنہ نے ختم رسالت کا اعلان فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی قد انقدعت فلا رسول بعدی ولا نبی کے بعدی کہ بھوز سے نبی آتے رہے جاتے رہے لیکن جب آپ آئے اور چلے گئے تو رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا معزد سامعین حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ عنو کے سرمان سے بس ثابت ہوتی ہے کہ آپ آخر نبی آخر رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں آپ کے بعد جو کوئی نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور قذاب ہے معزد سامعین دور رسالت سے لے کر آج تک بی سیو بدبختیوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا کبھی مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا کبھی سجح نامی عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کبھی اسواد انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کبھی مرزا قادیانی نے تاج نبوت پر لہ کر راگنی کوشش کی کبھی یوسف کذاب نے حادی و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ختم نبوت کی دیوانوں جب کبھی کسی قذب نے تاجی نبوت پر ڈاکڑاک نہیں کوشش کی تو مسلمانوں نے ایسے دچال کا تاقب کیا تو مسلمان ایسے دچال کی حلاف بھار نکل آئے اور ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے کہا اور ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے کہا اور ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے کہا جو معزز سامعین میں سیادہ دور کی بات نہیں کرتا ہو بھیار کے شہر دربنگا رہنے والا شاکل بن حلیب نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے شہر اورنگباد کی عوام کو عقیدہ ختم نبوت سے عقیدہ ختم نبوت سے گمراہ کرنے کی کوشش کی حضرت مولانا شاہ علم گورا فوری نے حضرت مولانا شاہ علم گورا فوری نے تحفظ ختم نبوت قائد ختم نبوت سے کانس پرس میں بات کہی اورنگباد والوں اگر آپ نے مدعیان نبوت کو مدور جواب نہیں دیا تو دن دور نہیں ہے کہ اورنگباد دوسرا قائدیان بننے والا ہے اس لئے میرے دوستو ہمیں مدعیان نبوت کو موتور جواب دے رہا ہوں گا اس لئے اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں ومہ علینا اللہ علینا اللہ اللہ we Lord موسیقی